بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وسلم کلاس ٹینٹ لیکچر نمبر ٹونٹین ہے آج ہمارا نمیریکل پڑھ رہے ہیں ہم فرسٹ چپٹر کے دو نمیریکل ہم نے پہلے کیے تھے فرسٹ انٹ سیکنڈ والا تو میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ کا کام ہونا چاہیے کہ آپ سٹیٹمنٹ کو اچھے طریقے سے سمجھے جب آپ سٹیٹمنٹ کو اچھے طریقے سے سمجھ رہتے ہیں پھر آپ ان میں سے چیزیں نکالتے ہیں کہ آپ کو کیا دیا گیا ہے اور کیا آپ سے پوچھ رہا ہے مطلب کیا آپ کو بتا رہا ہے given data کے اندر اور آپ سے مانگ کہہ رہا ہے کہ کون سے چیز آپ سے solve کر کے دیں گے تو تھرڈ والا ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج نمیریکل دیکھتے ہیں کہ پہلے سٹیٹمنٹ میں کہتا کیا ہے find the time period of simple pendulum of one meter length وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک simple pendulum ہے اور اس simple pendulum کی جو length ہے length ہے آپ کے پاس one meter place on earth and moon اور یہ simple pendulum ایک دفعہ پڑی ہوئی ہے on the surface of earth اور دوسرا on the surface of moon the value of g on the surface of moon is one over six of the value of earth where g is ten meter per second scale کل والا پہلے امریکل اگر آپ نے سمجھا ہے تو یہ بلکل اس سے relevant ہے میں بات کو سمجھاتا ہوں آپ گوھر سے سمجھیں given data لکھتے ہیں کیا لکھا ہوئے اس نے آپ کو دی ہوئی ہے length l دیا ہوئے length of simple pendulum that is the one meter ٹھیک ہے g کی value on the surface of earth دی ہے اس نے ten meter per second scale g of m یا gravity کی value on the surface of moon ہے one over six of the value of earth ہم اس کو لکھ سکتے ہیں g e over six g m کتنا بن جائے گا آپ کے پاس g e کتنا ہے ten divided by six i think g m آپ کے پاس آ جائے گا one over six meter per second scale time period find کرنا ہے آپ نے on the surface of moon and on the surface of earth ٹھیک ہوگی بات جی دوبارہ پھر دیکھ لیں آپ کو اس نے ایک pendulom دی تھی اس نے کہا ہے pendulom کی length one meter ہے یہ ایک pendulom پڑی ہوئی ہے on the surface of earth and moon دونوں surfaces پہ پڑی ہوئی ہے کہتا ہے بتائیں کہ اس کا time period on the surface of earth کتنا ہوگا اور اس کا time period on the surface of moon کتنا ہوگا آپ کو gravity کی value on the surface of earth بھی دے دی اس نے gravity کی value on the surface of moon بھی دے دی ہے آسان ہے فارملا آپ جانتے ہیں بای یوزنگ فارملا کون سا فارملا یوز کریں گے آپ آپ نے time period of simple pendulom کا فارملا پڑا ہوا ہے t is equal to 2 pi square root of l over g میٹر پر میٹر پر سیکنڈ سکیل آپ ان values کو collaborate کریں گے آپ ان values کو solve کریں گے calculate کریں گے تو calculate کرنے سے آپ کے پاس t e on the surface of earth جو ہے وہ i think آ جائے گا 2 second اس کو آپ نے calculator سے calculate کر لینا ہے میں calculate کروں گا time بہت زیادہ لگنا ہے اتنا time نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ value آ جائے گی t e ٹھیک ہے آگے ہے آپ کے پاس آپ نے time find on the surface of moon تو definitely آپ جب on the surface of moon اس کو find کریں گے تو on the surface of moon کے لئے بھی formula یہی ہے by using formula t m لکھ لیں اور 2 by as it scale root of l over g m آگے ٹھیک ہے تو آپ اس کو گھر سے سمجھے ذرا tm is equal to 2 multiply by 3.14 scale root of l over gm کتنا ہے 1.6 تو آپ اس کو solve کریں گے جب calculate کریں گے values تو tm آ جائے گا آپ کے پاس 4.9 seconds ٹھیک ہے اس کو calculate کر لینا ہے آپ اچھے طریقے سے یہ آپ questions off values put کرنی ہے یہ answer میں نے لکھ دیا بک سے دیکھ آپ نے ان کو calculate کرنا ہے تو calculate کریں کہ calculate کرنے سے جو بھی answer آئے گا وہ آپ کا answer ہوگا ٹھیک ہے اگر میں further اس کو calculate کروں گا تو time بہت لگے گا اس سے تو ایک ہی numerical حال ہوگا لیکن آپ نے اس کو خود سے calculate کر لینا ہے فارمولا یہ ہے آگے صرف calculation ہے آپ کا answer آج گا ٹھیک ہوگی بعد next کرتے ہیں 10.4 آسان سے numerical ہے جب نہیں ہے given data ہم پڑھتے ہیں statement اور دیکھتے ہیں اس سے ہمیں کیا data ملتا ہے آگے چلتے ہیں پھر simple pendulum complete one vibration in two seconds ایک pendulum ہے let's suppose that that is the pendulum یہ اپنی vibration complete کرتی ہے about two seconds time period آگے اس کا two seconds calculate its length آپ نے اس pendulum کی length calculate کرنی ہے length کیا ہوگی اور ساتھ لکھتا ہے when g is equal to 10 meter per second scale لکھتے ہیں given data کیا ہے time period آگے آپ کے پاس two seconds g کی value given ہے 10 meter per second scale اور length آپ نے calculate کرنی ہے تو formula وہی جو چل رہا ہے by using formula کون سا formula آپ use کریں گے formula y t is equal to 2 pi scale root of l over g l find کرنا ہے آپ scale root لے taking scale root t square is equal to 4 pi square l over g ٹھیک ہے g is equal to 4 pi scale l calculate کرنا to divide t square g over 4 pi scale is equal to l values آپ put کریں t ki value kit n 2 g آپ پاس 10 ہے 4 multiply by 3 point 1 4 اور اس کا آگیا scale آپ calculate کریں گے تو calculate کرنے سے آپ کے پاس total length آ جائے 1 point zero two meter تو یہ آپ answer آگیا تو اس طرح سے آپ نے ان کو solve کرنا یہ مشکل کام نہیں ہے دوبارہ پھر سنو لیں اس نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ایک pendulom ہے pendulom اپنی ایک vibration complete کرتی ہے 2 second کے اندر تو بتائیں اس کی length کیا ہوگی جب کے g کی value آپ کے پاس کتنی ہے 10 meter per second square ہے تو آپ نے given data لکھا formula آپ نے رہن دینا ہے formula سے values کو elaborate کر لیا اس کو calculate کیا اور آپ کے پاس length آگئی تو اس کو ایک دفعہ آپ calculate میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں calculation آپ خود کریں calculation آپ کریں calculation کرنے سے جو answer آتا ہے آپ اس کو لکھ لیں تو یہ آپ کے لئے question کا answer آج ہم نے دو numerical کیے ہیں باقی انشاءاللہ دو numerical next کریں گے تو اس طرح دو دو کر کے ہم ہم گے